اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدیں ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش رہیے آباد رہیے آج ہم بنانے لگے ہیں چٹ پٹے سے سپائسی بینگن اور جو لوگ سبزی نہیں کھاتے ان اس سٹائل کی سبزی دے کے وہ بھی چھوک سے کھانے لگیں گے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں یہ اس طریقے سے میں نے ان کے ایک بینگن کے تھری پیس میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیا اور اس کو سینٹر میں سے کٹ لگایا میں ایک آپ کے سامنے کرتی ہوں اور اس کے بعد میں بتاتی ہوں اس میں کون کون سے مسالے جائیں گے اس طریقے سے ایسے ایسے کٹ لگا لیے اور پھر اس کے اندر ہم مسالہ بھریں گے میں ایک دوسرے کو بھی لگاتی ہوں اس طریقے سے اس میں کسی اور پیاز وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کے سپائسی مسالے ہی اتنے شاندار اور مزے کی ہوں گے اس سے اس کا مزہ جو ہے نبالا ہو جائے گا یہ دیکھئے میں مسالے دکھاتی ہوں آپ کو مسالوں کے اس میں ہیں کٹیوی مرچے نمک پسیوی لال مرچے اور یہ تھوڑا سا گرم مسالہ بھناوہ زیرہ کٹاوہ دھنیا اور یہ چاٹ مسالہ یہ چھے مسالے اس میں جائیں گے تو چلیے میں ان کو بھرتی ہوں مسالے اور پھر بتاتی ہوں مکس کر لیا اور چلیے میں اس میں بتاتی ہوں کہ آپ کو اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا کھول کے اور اس میں اس طریقے سے آپ نے مسالہ بھرنا ہے ایسے اس مسالے کو بھر کے سارے اسی طریقے سے بھنگن جو ہے مسالہ بھر لیں گے اس میں اور جو مسالہ بچ جائے گا وہ انچے اوپر ڈال دوں گی میں جب فرائی کروں گی ان بھنگنوں کو اس طریقے سے ایسے تھوڑا سا ہاتھ سے کھول کے اور اس میں مسالہ اچھے سے بھر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے سارے بھینگنوں میں مسالہ لگا لیا ہے ان کے کٹس میں اس چھے سے مسالہ اندر لگا کے اور ان کو رکھ دیا ہے اب میں نے تیل گرم کرنے رکھ دیا ہے کڑھائی میں ایک کپ تیل بھر لیں گے ہم اس میں اور چلیے میں اس کو جو ہے کڑھائی میں فرائی کرتی ہوں ان کو ہم نے صرف فرائی کرنا ہے ٹھوڑا سا ٹرتیuitive کر کے تیل اور آنچھل کی گرمشن میں اب میں اس میں ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح communicating یہ اس طریقے سے یہ تھوڑا سا میرا چھوٹا برتن ہو گیا ہے تو میں ذرا دو دفڑا لوں گی یہ دیکھئے میں نے سارے بینگل جو ہے وہ کڑھائی میں رکھتی ہیں فرائے کرنے کے لئے اور جو ہے دس سے پندرہ منٹ میں یہ پکیں گے اور ان کا جیسے پانی درائی ہوگا تو یہ خود یہ ہل کیا یہ آج پر بک جائیں گے یہ دکہ گیا معلوم تھوڑی دیکھئے دیس منٹ آج تھوڑی سی تیز رہے گی اس کے بعد میں اس کی آنچ ہلکی کر دوں گی ہلکی آنچ پر یہ دس سے پندرہ منٹ میں تیار ہو جائیں گے یہ دیکھئے دھ سے ٹ femmes ، میں تیار ہو جائیں گے اب ان کی سٹیم بننی شروع ہو گئی ہے اور میں نے اس کو کور کر دیا ہے derس سے ڈس منٹ بعد میں اس کو چیک کروں گی اور پھر کہہ دکھاؤں گی رسکت کروں گی یہ دیکھئے مہ Bergan تیار ہو گئے ہیں میں نے ان کو بلیٹ میں نکال لیا ہے اور ان کے اوپر میں نے ایک لیمون چھوڑا ہے بینگنوں کے اوپر اور ہری مرچے تھوڑی سی کٹ کے رکھ دیئے اس میں کسی ٹیمارٹر پیاس کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی اپنے گھر کے مسالوں سے میں نے پہنائیں ان سے ہی بہت زیادہ ان کا مزائی کا جو ہے وہ کافی مزیدار انہیں سوچتا ہے اپنے مسالوں سے ہی تو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائز کیجئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی رسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ